بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم پرامی خلافی رائے کے ساتھ میں ہم افتخار کا آدمی لگتا ہی ہوئے تحریک انصاف کے لیے ایک بار پھر مشکلات شروع ہو رہی ہیں پکڑ دکڑ چھاپوں کا معاملہ شروع ہو گیا ہے پی ٹی آئی کی قیادت کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے جبکہ تحریک انصاف کے ورکر کورنشنز کے حوالے سے پولیس مختلف رینماؤک گرفتاری کے لیے چھاپے مار رہی ہے تحریک انصاف کی گرفتار خواتین کے گھروں پر بھی چھاپے مارے گئے ہیں اور ان گرفتار خواتین کے ساتھ ان کے گھروں کی تلاشی لی گئی ہے یہ بڑی امپورٹن بات ہے اس کے علاوہ عمران خان کی رہائی کے لیے تحریک انصاف تحریک چلانے پر رضا مند نہیں ہو سکی اختلافات کی وجہ کیا ہے ایک بڑی اہم ویڈیو لیک ہوئی ہے آن لائن میٹنگ کی جس کی سربراہی علیمہ خان کر رہی ہے اور علیمین گنڈا پرس میں موجود ہے اس ویڈیو لیک کو دیکھنے کے بعد تحریک انصاف کی اندروری صورتحال کیا ہے وہ آپ کے لیے سمجھنا مشکل نہیں ہوگا اس کے علاوہ سابق گورنر سندھ اور مسلمی قنون کے رہنمہ محمد زبیر نے پارٹی چھوڑ دی ہے محمد زبیر کا کہنا کہ فی الحال وہ کسی سیاسی جماعت میں جانے کا ارادہ نہیں رکھتے البتہ سیاست میں آئندہ کے لاحی عمل کا وہ جلد اعلان کریں گے کیونکہ سیاسی لوگ خاموش نہیں بیٹھ سکتے محمد زبیر جو ایک زمانے میں میاں نواز اور مریہ نواز کے سابق ترجمان تھے اور جب مسلمی قنون شدید مشکلات کا شکار تھی سیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے تعلقات بڑے خراب تھے کشیدگی عروج پر تھی تو محمد زبیر کو یہ سائنمنٹ دی گئے تھی کہ وہ سیبلشمنٹ کے ساتھ پارٹی کے معاملات کو بہتر کرائیں وہ کسی حد تک اس میں کامیاب بھی رہے ان کی کئی ملاقاتیں اس وقت کے آرمی چیف سے بھی ہوئیں لیکن جب معاملات ٹھیک ہو گئے اور اس کے بعد پارٹی جو ہے وہ سیاست میں زور پکڑ گئی تو محمد زبیر سائن لائن کر دیے گئے ہیں تو بڑے عرصے سے وہ سائن لائن تھے تو اب انہوں نے استیفہ دے دیا اس سے پہلے ان کے بھائی اصد عمر جو کہ تحریکن صاحب کے جنرل سیکٹری تھے وہ بھی تحریکن صاحب کو چھوڑ چکے ہیں نو مئی کے واقعات کے بعد سے تو اب میرا مشروع تو یہ ہوگا کہ دونوں بھائی مل کر ایک نئی پارٹی بنا لیں سامق وفاقی وزیر اصد عمر وہ بھی ایک نون پولیٹیشن ہے اور آج کل وہ کمر درد کی وجہ سے ہسپیٹل میں داخل ہے کیونکہ ان کو چک پڑ گئی ہے تو ایک بھائی کو چک پڑ گئی ہے اور دوسرے بھائی کو پارٹی کی طرف سے لفٹ نہ کرانے پر اتنا شدید دکھ ہوا ہے کہ اس نے پارٹی سے رزائن کر دیا ہے تو محمد زبیر کا مسلمی قنون میں فی الحال جو سفر ہے وہ لگتا ہے کہ اختتام کو پہنچا ہے ممکن ہے کہ پارٹی قیدت ان کا صیفہ منظور نہ کرے لیکن اس بات کا امکان زیادہ ہے کہ ان کو جانے دیا جائے گا اس لئے بڑی خبر آج خیبت پختونہ کے زلہ لکی مروت کے حوالے سے ہے جہاں پاک فوج کی ایک گاڑی کے اوپر حملہ کیا گیا ہے اسے نشانہ بنایا گیا ہے جس میں کپتان سمیت سات فوجی جامع شہادت نوش کر گئے ہیں آئیس پیار کے مطابق لکی مروت میں سیکیورٹی فورس کی گاڑی کو آئی ای ڈی سے نشانہ بنایا گیا ہے کیپٹن محمد فراز علیات سوبیدار میجر محمد نظیر لانس نائک محمد انور لانس نائک حسین علی یہ جامع شہادت نوش کر گئے ان کے علاوہ شہید ہونے والوں میں سپاہی اسد اللہ سپاہی منظور سہد اور سپاہی راشت محمود شامل ہیں تو خیبر پختنہ میں حالات کس قدر خراب ہیں اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں جب پاک فوج کی گاڑی کو سڑک قرارے ایک آئی ڈی کے ذریعے یا وہ کتر سڑک میں نصب بم کے ذریعے اڑا دیا گیا اصال لفظوں میں یہ مائنز ہوتی ہیں جن کو لگا کر گاڑیوں کو نشانہ بنا جاتا ہے تو فوج کی گاڑی کو اس طرح نشانہ بنایا گیا یہ ظاہر کرتا ہے کہ خیبر پختنہ میں لاؤ ان آرڈر کی سیچویشن کیا ہے تو پچھلے دنوں بھی فوج نے خیبر پختنہ میں ایک بڑا وسیع پر مانے پر آپریشن کیا تھا اور بہت سے دہشت گرد گروپوں کو وہاں سے اکار پہنگا تھا تو یہ حملہ بھی اسی کا رد عمل لگتا ہے اس کے لئے پیپر پارٹی کے پیشنگوئی کرنے والے رہنما منظور وسان نے آج پیشنگوئی کیا ہے کہ شواز شریف تین ماہ کے اندر قومی اسمبلی تحلیل کر دیں گے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کا کہنا یہ کہ اگلے تین مہینے بہت اہم ہیں جس کے بعد کوئی اور وزیراعظم ہو سکتا ہے انہوں نے ہم پیشنگوئی کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ سیٹ اپ میں نواز شیف وزیراعظم نہیں بن سکتے اسمبلی تحلیل ہونے کے بعد جو بھی سیٹ اپ آئے گا دیکھا جائے گا مگر صوبائی اسمبلیاں موجود رہے گی تو ان کی پیشن یہ کہ نیشنل اسمبلی کے الیکشن دوبارہ ہونے جا رہے ہیں منظور سان کی ویسے جو پیشنگوئی ہیں وہ اکثر غلط ثابت ہوتی ہیں ہم نے تو آج تک نہیں دیکھا کہ ان کی کوئی ایک پیشنگوئی بہتر یا درست ثابت ہوئی ہو لیکن ان کی پیشنگوئی کا مطلب یہ ہے کہ وہ پارٹی کی ایک سوچ کی ترجمانی بھی کرتے ہیں کہ اللہ کرے ایسا ہو جائے تو ممکن ہے پیشنگوئی میں یہ سوچ پائی جا رہی ہو کہ شباز شیف جو ہے وہ وزیرات نہ رہیں ان کی جگہ پہ کوئی اور آجائے اور جو دوسرا ہے وہ نواز شیف بھی نہ ہو کیا پیول پارٹی اور مسلمی قنون میں اس حوالے سے کوئی غلط ثابت ہوتی پائی جاتی ہے یا یہ پیغام صرف دوسرے کو دباؤ میں لانے کے لیے دیا جا رہا ہے کیونکہ کوئی بھی سیاسی جماعت یا اس کا کوئی رہنما اپنی اتحادی جماعت کے حوالے سے اس قسم کی نہ پیشنگوئی کر سکتا ہے نہ بیان دے سکتا ہے تو یہ سوچیں سمجھیں منصوبے کے تحت دیا گیا بیان لگتا ہے سوچیں سمجھیں پیشنگوئی ہے جس کا مطلب صرف یہ ہے کہ پیول پارٹی کہیں نہ کہیں حکومت سے خوش نہیں ہے تو یہ پیغام میرا خلیہ پہنچ گیا ہوگا تو اب اہم خبر یہ ہے کہ تحریک انصاف کے رہنماوں کی گرفتاریوں کے لیے چھاپے پڑ رہے ہیں کچھ لوگ گرفتار بھی کیے گئے ہیں چارکورٹ میں برگیڈیا اٹائیڈ اسلم گھمن کے گھر پر چھاپا مارا گیا ہے یہ پی ٹی اے کے بڑے ہم رہنما ہے سبائی صدر بھی رہ چکے ہیں ایک زبانہ تھا یہ آئی ایس آئی کے پنجاب کے کرتا درتا تھے برگیڈیا اسلم گھمن اور مشرف دور میں یہ الیکشن مینج کیا کرتے تھے سیاستدانوں کو مینج کیا کرتے تھے تو اس وقت ان کا توتھی بولتا تھا آج حالت یہ ہے کہ ان کی پی ٹی اے میں شبولیت کے بعد ان کے گھروں پر چھاپے پڑھ رہے ہیں اور ان کی گرفتاری کے لیے بھی لوگ ان کے پیچھے پیچھے ہیں اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کی مقامی قیادت کے خلاف کوئٹہ میں ایک مقدمہ درج کیا گیا ہے اور کوئٹہ کے لیوستانہ بوستان میں یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے جس کے مطابق شہریار افریدی شاندانہ گلدار اہلیرم آدل شیخ یہ تینوں پی ٹی کے رہنماء ہیں ان کے اوپر الزام یہ کہ انہوں نے بوستان کے علاقے میں بغیر اجازت جلسہ کیا اور شرکہ کو ریاست کے خلاف بغاوت پر اکسایا تو ان تینوں رہنماؤں کے خلاف بغاوت کا پرچہ درج ہوا ہے اور جو ایف آئی آر درج کی گئی ہے اس میں بغاوت پر اکسانے ریاست اور اداروں کے خلاف نفرت انگیز تقریر کرنے کی دفعات شامل کی گئی ہیں اب ان میں سے جو دو رہنماء ہیں شاندانہ گلدار اور حلیم عادل شیخ کا تعلق سندھ سے ہے حلیم عادل شیخ پچھلے دنوں گرفتار تھے اور بڑے عرصے بعد رہا ہوئے جبکہ شاندانہ گلدار اور شہر یار افریدی یہ دونوں رہنماء جن کی گرفتاری ہوئی اور اس پر جسٹس بابر ستار نے ریاست کو ناکوچھ ہونے چبوا دیئے اور ان کی گرفتاری سے بھی روک دیا ان کو حراسہ کرنے سے بھی روک دیا اور جب یہ گرفتار ہوئے تھے تو ان کو بقاعدہ رہا بھی کرایا تو یہ دونوں بڑے عرصے سے عزادانہ گھوم رہے تھے اب ان کے خلاف ایک بار پھر ریاستہ سے بغاوت کا مقدمہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ دونوں شاید جو کمیٹمنٹ کر کے رہا ہوئے تھے وہ کمیٹمنٹ انہوں نے وائلٹ کر دیا ہے حماد ادھر صاحب جو کہ کبھی بھی اس طرح مندر عام پر نہیں آتے جب وہ کیلے ہو وہ جب بہت بھیڑ ہو حجوم ہو تو پھر وہ کہیں نہ کیسے نکل آتے اسلامباد میں بھی وہ اچارنگ نمودار ہوئے تھے جب اسلامباد میں پی ٹی آئی کے سیکٹریئڈ میں بڑے لوگ جمع تھے گیادرنگ تھی تو وہاں وہ آئے چہرہ دکھایا اور جب پولیس پہنچی اس سے پہلے ہی بھاگ نکلے کل انہیں حفظ آباد میں ایک کرونشن کیا اور اس میں انہوں نے ایک تقریر بھی کی حفظ آباد میں ان کو پولیس گرفتار کرنے نہیں پہنچی یا ان کو نہیں جانے دیا گیا کیونکہ یہ اچھی ہاسی گیادرنگ تھی پنتالیس سے زائد افراد کی خلاب مقدمہ درج کیا گیا جن میں سابق ایم این اے شوکت بٹی ایم پی ایز امیر الہسن اور زلائی صدر اس میں نامزد ہیں جبکہ ایک رہنما علی امار گنجر کو پولیس نے گرفتار بھی کر لیا ہے پیٹے کے جو زلائی رہنما ہے زلائی صدر امران حیدر بٹی اس کے مطابق ان کی گرفتاری کے لیے گھروں پر چھاپیں مارے گئے ہیں اور پولیس نے گھروں پر توڑ پھوڑ کی ہے تو عمر یوب اور حماد عظر نے گزشتہ رات یہاں پر ایک کنونشن سے خطاب کیا تھا اور اس کے بعد وہ نکل گئے لیکن جو باقی کے لوگ تھے وہ لپیٹ میں آگئے اور بہت سے لوگ جو ہے ان کے اوپر مقدمہ درج ہو چکا ہے اس کے علاوہ تریکین صاحب کی جو ٹک ٹاکر لیڈر ہے سنم جوید ان کو لے کر پولیس ان کے گھر پر گئی تھی گجرا والا پولیس نے سنم جوید کا موبائل ریکاور کرنے کے لیے ان کے گھر پر چھاپا مارا اس دوران پولیس فین میں سنم جوید بھی موجود تھی سنم جوید جو کہ پچھری دنوں سربودہ جیل سے رہا ہوئی تھی انہیں گجرا والا پولیس نے اپنے ہاتھ درج ایک مقدمہ میں گرفتار کیا تھا تو ان کی ان سے موبائل ریکاور کرنے کے لیے جو کہ آئی فون بتایا جاتا ہے ان کے گھر پر پولیس گئی اور ان کے اہل خانہ نے یہ الزام لگایا کہ ان کے گھر پر جو لوگ موجود تھے ان سے بسلوکی کی گئی ان کے شوہر اور دیور کو مارا گیا اس کے علاوہ آلیہ حمزہ کے حوالے سے بھی اطلاعات ہے کہ ان کو بھی ان کے گھر لے جایا گیا ہے اور ان سے بھی فون ریکاور کرنے کی کوشش کی گئی ہے جبکہ ان کے جو وکلا ہے اور جو قریبی عزیز ہے وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جب یہ دونوں پہلی بار گرفتار ہوئی تو اسی وقت فون جو ہے وہ پولیس نے ریکاور کر لیے تھے لیکن چونکہ گجرہ والا پولیس کے پاس مقدمے میں یہ پہلی بار گرفتار ہوئی ہیں تو انہوں نے ریکاوری کے لیے ان دونوں کو ساتھ لے کر لاہور میں ان کے گھروں پر چھاپے مارے اور درائی یہ بھی کہتے ہیں کہ پولیس جو ہے وہ سرم جوید کو سارا دن لاہور کی سڑکوں پر سیر کراتی رہی تو وہ ایک سال سے تقریباً گرفتار ہے تو سرم جوید اور آلیہ حمزہ کو نو مہی کے واقعات میں ملوث ہونے پر گرفتار کیا گیا تھا اور ان کا پرابلم یہ تھا کہ انہوں نے جو کچھ کیا اس کی ویڈیو بنائی خود بنائی خود اپلوڈ کی اور خود ہی پھس گئیں تو ان کے خلاف بقاعدہ ایویڈنس موجود ہے جس کی وجہ سے آج تک یہ مختلف جیلوں میں پائی جا رہی ہیں جبکہ تحریک انصاف کہتی ہے کہ ان کو خصوصی طور پر کسی کے کہنے پر جیلوں میں رکھا جا رہا ہے عمران خان کی رہائی کے لیے تحریک انصاف کسی لاحے عمل پر متفق نہیں ہو سکی اس کی اطلاعات تو بہت دنوں سے تھی لیکن اس کی تصدیق علیمہ خان کی ایک آن لائن ویڈیو لیک کے بعد ہو گئی ہے کہ معاملہ کیا ہے اس آن لائن ویڈیو میں علیمہ خان خود موجود ہے اور وزیر اللہ کیپی کے علی مین گنڈا پور بھی موجود ہے تو علیمہ خان نے تحریک نہ چلانے پر تحریک انصاف کے رہنماؤ کی اچھی حاصل کلاس لی اور یہ کہا کہ اگر کسی نے عمران خان کو رہائی کے لیے تحریک چلانا ہے تو اس کے لیے عمران خان سے پوچھنے کی ضرور نہیں کیونکہ عمران خان کبھی تحریک چلانے کی کال نہیں دے گا تو اگر میں نے تحریک چلانی ہے تو مجھے کوئی روک نہیں سکتا آپ لوگ فیصلہ کریں کہ آپ لوگ کب تیار ہیں آپ کی مرضی ہے لیکن میں اپنا بتا رہی ہوں ہماری جو فیملی ہے جب ہماری اس کی زندگی خطرے میں نظر آئی یا کیسز کی ناجائز جب ختم ہو گئے کیسز میں اپنا بتا رہی ہوں ہماری فیملی تو جا کر اڈیالا کے باہر بیٹس جائے گی انہوں نے کوئی اور ناجائز نیب کے تھو کیسز بنائے اس کو جیل میں رکھنے کے لیے ہم اڈیالا جیل کے باہر سے نہیں اٹھیں گے تو وہ یہ بتانے کوشش کریں کہ اگر تحریکین صاحب والے چاہتے ہیں کہ مران خان کو جیل سے نکالیں اور وہ تحریک چلانا چاہتے ہیں تو انہیں کو روک نہیں سکتا کیونکہ علی بن گرنپور نے کل میں جلسے میں کہا تھا کہ عمران خان ہمیں کال دے تو ہم بھائی نکلیں گے لیکن عمران خان کال نہیں دے رہے اب سوال ہے کہ عمران خان اپنی رہائی کے لیے کال کیوں نہیں دے رہے کیونکہ عمران خان کو پتا ہے کہ نو مئی کو جو انہوں نے کال دی تھی وہ کال دے کر وہ فس چکے ہیں اور جو انہوں نے تیاریاں کرائی تھی تحریک کے حوالے سے اس کی ویسے وہ آج تک جیلوں میں ہے ان کے اوپر دوستوں سے زائد مقدمات ہیں اگر ایک بردبہ پھر وہ کہتے ہیں کہ جی کہ میری رہائی کے لیے تحریک چلائی جائے تو ایک تو اس سلنڈر کا کت چھوٹا ہوتا ہے اور اگر وہ کہیں اور لوگ باہر نکلنا ہیں اور خدا نہاستا کوئی نقصان ہو جائے تو اس کی ذمہ داری بھی عمران خان پر آنی ہے تو پھر جو ان کا خیار یہ کہ وہ نومبر ڈسمبر تک جیل میں رہیں گے اس کے بعد تو یعنی دوبارہ تحریک چلنے کے بعد اور نقصان پہنچنے کے بعد تو وہ ساری عمر جیل سے باہر نہیں آسکیں گے تو اسی در سے مران خان بھی کال نہیں دے رہے تو تحریک انصاف کا کوئی بھی رہنما تحریک چلانے کے لیے تیار نہیں ہے تو علی بن گھنڈاپور نے بھی یہ کیا اس نے فوراں جواب میں کہا یہ جو پنجاب کے لوگ ہیں یہاں پر ٹکٹوں کی تقسیم سہی نہیں ہوئی پنجاب کے لوگ تو نکل نہیں رہے تو حالانکہ تحریک چلانے کا معاملہ پنجاب یا کے پی کے نہیں ہے جو کے پی کے ان کا صوبہ ہے جہاں پر ان کے حکومت ہے جہاں پر ان کے سارے ایم پی ہے اور علی بن گھنڈاپور جو روزانہ رنگ بازی ہیں کرتا ہے تو یہ رنگ بازی اس آڈیو لیک میں بھی کھل گئی کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا یہ رنگ باز بہت بڑا اور یہ کہتا ہے ہمیں ہم باہر نکلے تو کوئی آئے گا تو چل کر آئے گا جائے گا تو کندوں پر چل کر جائے گا لیکن اس نے کرنا کرانا کچھ نہیں تو وہ باتوں کا کاریگر ہے پنجابی کے اندر گلہ نا گالر وہ گلہ نا گالر ہے تو اس نے یہاں بھی بات بنانے کوشش کی اس ویڈیو لیک کے اندر بھی وہ کہہ رہا کہ پنجاب کے لوگ نٹکٹے صحیح نہیں پنجاب کے لوگ باہر نہیں نکلتے تو علی بن گھنڈاپور یہ دیکھ رہا ہے کہ پنجاب سے کوئی تحریک سلے پنجاب سے کوئی نکلے پنجاب میں تو عمران خان کی جو پائٹی ہے اس کا تو شرازہ بکھر چکا ہے اگر کہیں ان کی ووڈ بینگ ہے کہیں ان کے پیچھے لوگ کھڑے ہیں تو وہ ہماری پختون برادری کھڑی ہے پشتون لوگ کھڑے ہیں خیاب پختونہ کے لوگ کھڑے ہیں وہ ابھی تک خان صاحب کے پیچھے کھڑے ہیں اور ان کو وہ خانوں کا خان مانتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ نکلیں وہ کس بات کا انظار کر رہے ہیں تو لوگ یہ تو کہتے ہیں دیکھیں اتنے بڑے لیڈر کو تو اتنے چھے بھائی چھے کے کمرے میں رکھا ہوا اس کو یہ سہولو دی اس کو وہ سہولو نہیں تو بھائی اگر تکلیف پہنچی ہے تو بھائی نکلو یہ چھوٹے چھوٹے جلسیاں کرنا اور یہ کسی جگہ پہ صحافیوں کے سامنے کھڑے ہوکے بڑھ کے مار دینا یہ بڑھ کے ہم نے بہت دیکھی ہیں سلطان رہی اور مصفق ریشی کی فلموں میں تو اس قسم کی بڑھ کے اب بھی وہ مار رہے ہیں تو تحریکین صاحب کے لوگ خود اس بات میں بڑے پریشان ہیں یہ علی مین گڑا پر کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے ویسے یہ خان صاحب کی ڈیفینیشن ہے خان صاحب کا ٹیگ ہے کہ وہ کہتے کچھ ہے کرتے کچھ ہے تو ہمیشہ انہوں نے یہ کیا کہ وہ کہتے کچھ تھے کرتے کچھ تھے اب اگر ان کے ماننے والے بھی یہ سب کچھ کرتے ہیں تو پھر کسی کو کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے تو علی مین گڑا پر کہنی کوشش کر رہا ہے وہ یہ کہنی کوشش کر رہا ہے کہ عمران خان سے پوچھے نا کہ وہ کال کیوں نہیں دے رہا اس کا مطلب ہے عمران خان بھی سمجھتا ہے کہ وہ کال نہیں دے سکتا اس کو کال دینے سے وہ پھر جائے گا تو جب لیڈر خود کال نہیں دے رہا تو باقی کے لوگ کیا کریں گے تو نہ لیڈر کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ کیا کرنا ہے نہ فالورز کو سمجھ میں آ رہی ہے تو یہ جو بڑی بات ہے دی کہ عمران عید کے بعد باہر آ جائے گا ہم تحریح چلانے والے ہیں ہم لانگ مارچ کریں گے اسلامباد کے در چل پڑیں گے جیل کی دیواریں توڑ کے نکال لیں گے تو یہ سب جو ہے یہ وہ مداری کا تماشا ہے دو منٹ کے لیے تماشا دکھاتا نا مداری کے اس ٹوکری کے اندر کیا ہے اور پھر اینڈ میں کچھ نہیں نکلتا وہ کہتا دیکھو میری مانداری اسلامباد کی فضاؤں سے ایک اڑتی اڑتی خبر آئی ہے اڑتی اڑتی تو اڑتی اڑتی خبر میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں کچھ نہیں ہوتی وہ خبر یہ ہے کہ ذرائع کے مطابق ہائی کورٹ کے ایک صاحب جو پچھلے دنوں بڑی گفتار کے غازی بنے ہوئے تھے جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور لمبی لمبی چھوڑتے ہیں اور جن کا آنکھیں دکھانے کے بڑے ماہر ہیں تو سنائے کہ وہ بھی کوہ سار کے ایک سرکاری دفتر میں گئے ہیں اور پھر انہوں نے وہاں پہ جا کے ان غلط فہمیوں کی وضاعت کی ہے جو ان کے حوالے سے پائی جاتی ہیں اسے بنیاج طور پر کہتے ہیں صلح صفائی کی کوشش کہ جناب میں نہیں مہتے کیتے ہی نہیں اے ریپورٹنگ غلط ہوئی ہے میں نے تو یہ کہا تھا اور کیس یوں تھا اور وہ تھا فلانا تھا تو ان کے خلاف ریفرنس جو ہے وہ تیار ہے تو انہوں نے کہا کہ میرے خلاف جو ریفرنس بنایا جا رہے ہیں ان کو تو آپ روکیں اور میں باتیں ضرور کرتا ہوں لیکن کرتا کچھ نہیں تو یہ ایک حکمت عملی کے تحت ان کی جو گفتار ہے اس کی وہ بزاعت کر رہے تھے اور نہ میں آپ کو سلیل نہیں بتاؤں گا کہ پہن سویری اگلا بلالے کے آؤ ایدہ ثبوت کردو تو ہمارے پاس تو فلم نہیں ہے ان کے ماں پہنچنے کی اب اگلی خبر جو ہے وہ لاہور آئی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کے حوالے سے ہے کہ وہ کون ہوگا صاحب ہوں گے یا صاحبہ ہوں گی کیونکہ جو چیف جسٹس لاہور آئی کورٹ ہے ان کو ترقی دی جا رہی ہے وہ پاکستان سپریم کورٹ کے جاجب بن جائیں گے ان کے بعد جو نمبر ٹو تھے جسٹس شاید بلال حسن وہ بھی پرموٹ ہو گئے ہیں ان کو بھی سپریم کورٹ کا جاجب بنانے کی سفارش کی گئے یہ تو سنیارٹی لسٹ میں تیسے نمبر پر ایک خاتون ہے جسٹس آلیا نیلم تو ویسے تو سینئر موس جج کو چیف جسٹس بنانا کوئی آئینی تقاضہ تو ہے نہیں لیکن دوہزار دس کے بعد سے وہ جو اٹھاروی ترمیم تھی اس کے بعد سے ایسا ہی ہوتا ہے کہ میرٹ پر ہی چیف جسٹس بنانا جاتا ہے یعنی جو سینئر موسٹ ہو وہ بن جاتا ہے تو اب یہ تیسے نمبر پر ہیں اس سے پہلے بعد جونئر ججز کو پرموٹ کیا جاتا تھا اور اوپر لاکر انہیں چیف جسٹس بنایا جاتا رہا ہے جس طرح ساکم نصار کو بنایا گیا جسٹس اجاز فضل خان پشاورائی کورٹ کے سینئر موسٹ جج نہیں تھے مگر انہیں ترقی دے کر بنا دیا گیا جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں لاہورائی کورٹ کے چیف جسٹس کے انتہاب اور تقرروں کے حوالے سے بھی بیعث ہوئی ہے جب ججوں کو پرموٹ کیا جارہا تھا تو یہ تیہ کیا جارہا تھا کہ ان کی جگہ پر اپنے چیف جسٹس کون ہوگا تو اس میں دو سینئر موسٹ ججوں کے نام بھی سامنے آئے جو جن میں ایک شجاعت علی خان اور دوسرے علی باکر نجفی کہ ان کو بھی بنایا جا سکتا ہے لیکن وہ کہتے ہیں جی باوجو ان کو ترقی دینے پر غور نہیں ہو سکتا تو جسٹس آلیہ نیلم جو ہے ان کو بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور جب تک وہ نہیں بنتی چیف جسٹس تو جسٹس شجاعت علی خان یہ ابوری چیف جسٹس کئی حیثیت سے کام کر سکتے ہیں اگلی خبر ایک بڑی تکلیف دے خبر ہے پاکستان ٹیلیویجن اور ریڈیو کی ایک بڑی سینئر موس نیوز کاسٹر تسکین زفر سائبہ کے والے سے وہ راول پنڈی میں انتقال کر رہی ہیں مخصصر علالت کے بعد اور ان کی تدفیر بھی کر دی گئی ہے انہوں نے انیس سو اسی کی دہائی میں ریڈیو پاکستان سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا ایک طویل عرصہ وہ پی ٹی وی کی نیوز کاسٹر رہی اور انیس سو اٹھاسی میں جو پاکستان نے ایٹمی دباکے کیے تھے ان کی خبر بھی ٹیلیویجن پر تسکین زفر سائبہ نے ہی ڈسکلوز کی تھی ان کو تمغہ اس نے کارکردگی سے بھی نوازا گیا تو جو اسی کی دہائی کے یا نوے کی دہائی کے لوگ ہیں وہ ان اچھی طرح ان کے چیرے سے آشنا ہے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا کرے اس کے لئے بہنچستان میں ٹرانسپورٹر کی ہرطال کے باعث اور سڑکوں پر احتجاج کے باعث مظاہرین کے باعث ایران سے آنے والے ظاہرین جو ہے وہ رمضان بورڈر پر فس گئے ہیں ذرا یہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ مٹی کا دفان ہے اور خاصی مشکلات ہے کئی دنوں سے کدس سے زائد مسافر بسیں ایک سہرائی مقام پر محصور ہیں ان ظاہرین کا تعلق جو کراچی سے ہے یہ بائی روڈ ایران زیارتوں کے لئے گئے تھے اور بائی روڈ ہی واپس آ رہے تھے لیکن چونکہ اب بلوچستان میں جگہ جگہ پر احتجاج ہے سڑکے بند ہیں تو یہ لوگ پسے ہوئے تو انہوں نے یعنی اپیل کیا ہے حکومت سے کہ ان کو وہاں سے نکالا جائے یا ان کے کھانے پینے کا کم از کم بند و بس کیا جائے آئی ایم ایف اور حکومت کے درمیان مذاکرات کے حوالے سے کام فبر یہ کہ اس میں ڈیڈ لکھ آ گیا ہے ٹیکسوں کے معاملے میں حکومت آئی ایم ایف کے بعض مطالبات ماننے سے انکار کر رہی ہے اور آئی ایم ایف پاکستان کو اس معاملے میں ریائے دینے سے انکار کر رہے ہیں سب سے زیادہ معاملہ تنخواہ دار اور غیر تنخواہ دار طبقے پر نئی ٹیکس لگانے کا معاملہ ہے اس کے علاوہ انکم ٹیکس کے اوپر بھی اس کے علاوہ ذریعی ٹیکس اور ہیلتھ سیکٹر پر ٹیکس جو لگانے کی تجاویز ہے اٹھارہ فیصد ٹیکس لگانے پر آئی ایم ایف جو اسرار کر رہے ہیں اور ذریعی کہتے ہیں کہ مذاکرات میں چار لاکھ سٹھ سٹھ ہزار پر مہانہ سے زیادہ کمانے والے تنخواہ دار اور غیر تنخواہ دار طبقے پر پنتالیس فیصد انکم ٹیکس آئید کرنے کی پر بحث ہوتی رہی ہے اور کوئی تفاق نہیں ہو سکا تو حکومت جو ہے وہ اس معاملے میں ابھی اڑی ہوئی ہے آئی ایم ایف کہتا ہے لگائیں اس کے اوپر اس کے علاوہ فرٹیلائزر پیٹسی سائیڈ میڈیسن سولر پینل میڈیکل سرجکل علا سمید بہت سی اشیاء پر اٹھارہ پرسنٹ سیل ٹیکس لگانے پر حکومت راضی نہیں ہے لیکن آئی ایم ایف کہتا ہے کہ ٹیکس لگاؤ لگاؤ گا تو پھر جناب اگے پیسے ملنگے ورنہ نہیں ملیں گے کیونکہ ان کو بھی ریکوری کرنا ہے تو اب تک کے لئے اتنے ہی آپ سے مرکات ہوتی اگلے بھی لوگ میں اپنا گردن ورکلوں کا بہت خیال رکھی گا